اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آپ کی جونسی ٹوٹوریل میں آج خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ٹوٹوریل ہے جی کہ اتنی کرپٹو کرنسی کو ہم کیسے بائے اور سیل کر سکتے ہیں ان پاکستان میں پاکستان میں آپ جیز کیش ایزی پیسہ اس سے بھی بائے کر سکتے ہیں اور بینک ٹرانسفر سے بھی کر سکتے ہیں آپ کسی بھی کرنسی کو اور بھی ایکسچینج کر سکتے ہیں اس سے تو جونسی میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں ان سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بھی یہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو گائیڈ کرتا جا رہا ہوں کہ ہم نے یہ کرپٹو کرنسی کا پہلے میں نے پلاتفارم بتایا کہ کون کونسی کرنسیز اچھی ہیں وہ پھر بعد میں آپ کو اس کو ریڈ چیک کرنے کا بتایا ہے پھر اس کے بعد اب ہم اس میں پاکستان میں کیسے اس کو بائے اور سیل کر سکتے ہیں اور پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور چلے جی ہم اس وقت چلتے ہیں پرٹوریل کی طرف سب سے پہلے آپ نے بروزر اوپن کرنا ہے بروزر اوپن کرنے سے پہلے آپ نے ادھر لکھنا ہے سی فور چینجر ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے ادھر انٹر کرنا یہ سامنے آپ کے سی فور چینجر بائے اور سائل پی ایم سکریل پیر نیٹرل ٹھیک ہے ان پاکستان میں جتنا جو بھی کرنسیزہ ہم اسے ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں اور بائے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پرادر اسے ہم نیچے آئیں گے نیچے کا اپنے اس کا مین پیج اوپن ہو گیا اوپن ہونے کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں کسٹمر سپورٹ ہے اس کی اور سپورٹ ٹیم ہے چوبیس گھنٹ ہے ٹھیک ہے آن ورڈس اپ فیس بوک پہ دوائر پر ہیں ٹھیک ہے کامپنیس آفیس ہے لیگل ہے بائے اور سائل ایکسچینج کر سکتے ہیں ایزی تو یوز ہے سیف اینڈ سیکیور ہے ریفر کمیشن ہے اس کا اور یہ سٹارڈ ایکسچینج کرنے کا طریقہ ہے ہم اسے ایکسچینج یا بائے یا سال نہیں کر سکتے جتنی دیر تک ہم اس میں اپنا آکاؤنٹ کریئٹ نہیں کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ پہلے سب سے یہ انہوں کے ریزرو ہیں یہ ان کی کرنسیز ہیں نیٹرل یہ ان کے پاس جو ان سے موجود ہے جتنے بھی ہیں یہ دیکھیں نیٹرل کیونیرز کریل پروفیکٹ منی بینک ٹرانسور ایڈ بکیش بیٹکون ایزی پیسہ جیز پیپل سروز ٹھیک ہے یہ سارے ان کے پاس یہ اتنے اتنے موجود پڑے ہیں اور یہ لیٹرس ایکسچینج ہے جنہوں انہوں نے جیز کیش سے کرید ہے ٹھیک ہے پیپل سروز سے یہ پیپل انہوں نے لیا ہے اپنا یہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ادھر آپ کا ادھر شو ہوتی ہے چلیے جی ہم اس پہ پہلے سب سے ہم اسے سائن اپ کریں گے سائن اپ اپنا آکاؤنٹ کریئٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ادھر اپنا پاسٹ نیم لکھیں جو آپ کا نیم ہوگا ہن سے دیئے ہوں گے وہ آپ نے ادھر لکھنے لکھنے کے بعد آپ نے ادھر سائن اپ پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سائن اپ پر کلک کریں گے تو آپ کا اکانڈ اوپن ہو جائے گا اور آپ سے ایک ایمیل ویریفکیشن کرنے کے لیے آپ کے اکانڈ میں ایمیل لاجے گی ٹھیک ہے تو چلیں جی میں ادھر سائن اپ ہوا ہوں اب میں آپ کو طریقہ کر بتایا تھا تو لہذا میں ادھر سائن اپ ہو گیا تو آپ جیسے ہی میل میرے اکانڈ میں ہے یہ بھی میں دکھا دیتا ہوں یہ ایک 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 ویر ویر فکیشنی ایمیل آس کے آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہی لنک ہے اس لنک پہ ایسی سی فور چینجر آپ نے دیکھ لینا ہے اگر سے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آہ یہ ان کا این پیج ایک منقل ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے ایسے جیسے ہو آپ کا اکونٹ ویریفکیشن ہو جائے گا یہ آپ کے اکونٹ کی ویریفکیشن ہو جائے گا پھر آپ نے ادھر لوگن پر کلک کرنا ہے لوگن پر آپ نے ادھر جونسی اپنے ایمیل دی ہوگی یہ میں ادھر اپنی ایمیل دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے جو پاسورڈ دیا ہوگا وہ آپ نے پاسورڈ دینا ہے اور لوگن پر کلک کر دینا ہے یہ انویلیڈ ایمیل ہے اس ٹھیک ہوگی لگتا پاسورڈ میں یہ میں اپنا ایمیل دے سے تھوڑا سا مسٹیک ہو رہی تھی جس کی ویسے لوگن نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے ادھر سے ہم ادھر پاسورڈ دیں گے یہ آپ نے کوئی بھی اگر ان سے آپ سے مسٹیک ہوتی ہے تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو چیز آپ نے ادھر دی ہوگی سائن اپ کرتے وقت وہ ہی آپ نے ادھر دینی ہے سیم ہوگی تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا ایسا پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا اوپن ہونے کے بعد آپ کے ایکسچینج کا یہ ہے ریویو ہے ریفرل ہے اس میں ریفرل کمیشن بھی ملتا ہے آپ نے سب سے پہلے جیسے اکاؤنٹ ہوگا اوپن اوپن ہونے کے بعد آپ نے ریٹ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یا ریٹ اپ ان کے چیک کر لیں یا پھر اکاؤنٹ سے مائی ایکچینج ہے جو ہم نے ایکچینج کیا ہوگا وہ بتائیں گے پیمنٹ ہیسٹری ہوگی مائی ریفرر ہوگا ٹھیک ہے یہ مائی ریفرر پر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو ریفرر لنک بھی مل جائے گا ٹھیک ہے یہ اور یہ میں ویڈیو کے ڈسکریپشن میں آپ کو لنک ب بھی دے دوں گا آپ اس پہ ڈریکٹ لی آپ بھی سکتے اس پہ کلک کیجئے گا تو آپ کا یہ اکچینج پر آ جائیں گے آپ ٹھیک ہے تو اس سے پھر آپ اکاؤنٹ آپ کا ویڈرہ منی ایڈیٹ پروفائل ٹھیک ہے اپنی پروفائل لینے ہیں یا ویڈرہ منی کرنے ہیں یہ ساری چیزیں اور جیسے ہی ہم اس پہ بائی اینڈ سیل نا یہ دیکھیں بائی ایڈوکیش نیٹرل بے پل پرفیکٹ مینی سکریل یہ ساری چیزیں اس پہ یہ سیل بھی کر سکتے ہیں ان اب چلتے ہیں یہ ریٹ پہ ریٹ پہ آپ نے چیک کرنا ہے اس پہ کلک کیا ہے اسی طریقہ یہ ہے کہ چیک کرنے کا آپ نے ایتھیریم جو ساگا کوئی بھی کرنسی ہے آپ کی ایتھیریم ہے یو ایس ڈی ہے یہ ان کے پاس اتنے اماؤٹ میں موجود ہے ٹھیک ہے یہ ایتھیریم آپ نے اگر ایک ایتھیریم دینا ہے تو آپ کو ایڈوکیش آپ کو ایٹی فائیو ایس ڈی سینٹ ملیں گے ایڈوکیش میں ایک یو ایس ڈی کے ٹھیک ہے یہ یو ایس ڈی ایتھریم ہے تو بیٹ کوئن آپ کو زیرو پوائنٹ نائنٹی سینٹ ملیں گے بیٹ کوئن کے ڈالر ٹھیک ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی وہ بیٹ کوئن کا ریٹ چیک کرنے کا طریقہ کر گیا پہلے ویڈیو میں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بیٹ کوئن کا ہے تو وہ یہ اپ ڈون ہوتا رہتا ہے تو اس حساب سے آپ کو یہ بیٹ کوئن آپ کو ملیں گے ایک یو ایس ڈی کے یہ تھیریم ایک یو ایس ڈی ہے پرفیکٹ مینی پیئر ج ایس ڈی ایس ڈی پیسہ سکریل یہ اس حساب سے آپ کو یہ انہوں نے ریٹ دی ہوئے ہیں ایتھریم کرنسی سے اگر آپ نے آپ کو ان کو دینی ہے اور اس کے مطابق کوئی اور چینج کرنی ہے تو تو یہ ون ڈی ہے پرفیکٹ مینی کا آگیا ہے یہ پرفیکٹ مینی کی ہیں ایسے ہی پیئر ہے یہ نیچے ہو رہے ہیں تو آپ ایڈوکیش ہے ایڈوکیش سے آپ بینک ٹرانسفر پکی آر میں دیکھیں یہ بینک ٹرانسفر پکی آر لکھا ہوئے ٹھیک ہے ایک یہ بینک میں اگر آپ ان کو پیس پیمٹ بھی ایتی ہیں تو آپ کو یہ اتنی ایڈوکیش ایک یو ایس ڈی ایک سو سی پکی آر کے حساب سے ملیں گے ایک یو ایس ڈی ملے گا ٹھیک ہے یہ جیز کیسے آپ کر سکتے ہیں یہ اس کے ریٹ ہے جیز کیسے آپ پیر لینا چاہتے ہیں سکریل ہے جو بھی ہے آپ ان کی کرنسی یہ ریٹ سارے ایسے ہیں انہوں نے اپنے پیونیر ہے سکریل نیٹرل بٹکوین یہ ساری آپ نے ان کا چیک کر لینا ہے آپ نے اگر ایزی پیسہ سے خریدنا ہے یا جیز کیسے بھی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اسے یہ دیکھیں جیز کیسے آپ اس پہ کیا لینا ہے میں اسے پہ بٹکوین لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں اس پہ کلک کروں گا جیسے اس پہ کلک کروں گا تو یہ پیج ہو جائے گا جیسے کیسے پیج آر اینڈ بٹکوین تو ایدھر ایٹی فائی ایک ڈالر بٹکوین میں ہمیں ملے گا ٹھیک ہے جی اس کے ساب سے یہ آپ نیکسٹ اپ کریں گے آپ نے یہ بھی چیز چیک کرنی ہے یہ ایک چینج انفرم ہے ریزارو ان کے پاس یہ اتنا بٹکوین پڑا ہے اور یہ مینیمم اماؤنٹ ٹھیک ہے یہ مینیمم اماؤنٹ آپ نے ضرور چیک کرنی ہے یہ مینیمم اماؤنٹ ہے یہ پاکستان تین ہزار سار سو پکی آر ٹھیک ہے یہ اتنے کم سے کم آپ اتنا بائی کر سکتے ہیں اس سے پانچ ہزار سے اس سے باب ہو جو بھی ہے وہ آپ اس سے بائی کر سکتے ہیں کم سے کم آپ نے سنتیس سو پکی آر میں آپ اسے ایک چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہے اس کا ایک چینج کرنا ہے جیسے یہ ایک چینج کریں گے تو آپ کے اکانٹ میں آ جائیں گے یہ ایک چینج ہو جائے گی آپ نے وہ اڈریس دینا ہے یہ سٹیپ ٹو پہ آگے ٹھیک ہے جی ادھر آپ نے لکھنا ہے سنتیس سو ٹھیک ہے نیکس ٹیپ ٹیپ ہاں جی یہ یور ڈیٹیل ہے فون نمبر ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا ایمیل ہے یہ فون نمبر ہے ادھر آپ نے جو بٹکوین کا آپ کا اڈریس ہوگا وہ آپ نے دینا ہے جیسے یہ ہوگا یہ کمپلیٹ ادھر آپ بٹکوین کا کوئی بھی اڈریس دیں گے جو کہ کوئی بھی ایک چینج ہے یا آپ کا اکانٹ ہے اس پر انہوں نے اپنے ڈپوزٹ ایک اڈریس دیا ہوتا ہے وہ آپ نے ادھر دینا ہے جیسے وہ ادھر ہوگا نیکس ٹیپ میں آپ نے بٹکوین ہے یہ آپ کو جہد کیسے انہوں نے سینڈ کرنا ہے اور آپ کے اکانٹ میں یہ اتنا بٹکوین آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اب یہ طریقہ کار ہے اس کا کہ ہم اسے کیسے ایک چینج کر سکتے ہیں ساری کرنسز جتنے میں اس پر اویلیبل ہیں بٹکوین ہو اپیر ہو نیٹرال ہو جو بھی ہے وہ ساری ایک چینج ہے ان پر کر سکتے ہیں اور سب سے یہ آپ نے اپنے کی ایک چینج ہے یہ میں لیمنٹ دیکھنی ہے کتنے ہی لیمنٹ ہے اتنی ہم اس پر ایک چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے برادر تو یہ طریقہ کار ہے یہ اب پھر اس کے بعد آپ نے اپنے اکانٹ میں ڈیٹیل کر لینے ہے یہ چیک کرنے کے لئے ٹھیک اور دوسرا میں اس میں آپ کو اس کا ریفر لنک آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس پر کلک کیجئے گا آپ کا اس ایک چینجر پر آپ آ جاؤ گے آپ کا ویب اوپن ہو جائے گا تو میری ویڈیو کو اگر آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو پلیز بار بار دیکھئے گا اگر پھر بھی سمجھ نہ لگے تو کمنٹ میں دیجئے گا تو میں آپ کو کمنٹ میں اس کی جتنے بھی ہیلپ ہو سکے میں آپ کے ہیلپ کروں گا اور میرے اس ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اور میرے چینج کو سبسکرپ کیجئے گا اور اساتھ میں بیل آئیکن کو بدبا دیجئے گا اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ